آج کا ہمارا موضوع ہے گردہ اور طرز زندگی کیونکہ صحت سے ہے زندگی میرا نام پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس ہے اور میں شعبہ نفرالوجی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا سربراہ ہوں گردے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے غزا کا اور طرز زندگی کا بہت اہم کتار ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو گردے کی بیماری کی سب سے مجوہات ہیں وہ شگر ہے بلڈ پریشر ہے موٹاپہ ہے گردے کی پتھریاں ہیں اور پین کلر میڈیسن ہیں اور ہمارا طرز زندگی ان سب چیزوں کے لیے بہت اہم کتار ادا کرتا ہے تو اب اگر ہمیں گردے کی بیماریوں سے بچنا ہے تو ہمیں بلڈ پریشر سے بھی بچنا ہے اور شگر سے بھی بچنا ہے اور موٹاپے سے بھی بچنا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا طرز زندگی اور اپنی غزائیت کو بہتر کر دیں اور طرز زندگی کے لیے یہ ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ورزش کرنی ہے اور ہمیں سگریٹ سے بچنا ہے اور ہمیں اپنا وزن کام کرنا ہے اور باقی جو چیزیں غزائیت آتی ہیں وہ ہمیں فاسٹ فوڈ سے اور انسان کو موٹا کرنے والی اور شگر والی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے تاکہ ہمارا وزن نہ بڑے ہمیں شگر نہ ہو ہمیں بلڈ پریشر نہ ہو اور اس سے پھر ہم گردے کی بیماریوں سے بچ سکیں تو ایک تو غزائیت کا جو کردار ہے وہ گردے کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہے اور پھر ایسے مریض جن کو گردے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کی لیے بھی غزائیت کا بڑا اہم وزور کردار ہے ان کو بہت کم ہی غزاء استعمال کرنی پڑتی ہے جن میں فاسفورس نہ ہو جن میں پوٹاشم نہ ہو اور جن میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین نہ ہو تو ان کو زب سے زیادہ سبزیاں کھانی پڑتی ہیں اور ایسے پھال لینے پڑتے ہیں جن میں پوٹاشم نہ ہو اور ان کو ہلکی پھلکی اپنی ورزش بھی کرنی پڑتی ہے واک بھی کرنی پڑتی ہے سگریٹ بھی چھوڑنی پڑتی ہے اور ان کو بہت کم کی بنیاد پر اپنا کولیسٹرول چیک کرانا پڑتا ہے اپنی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں اور بہت کم کی بیماریوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ گردے کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جو اچانک ہو جاتی ہیں اور وہ مناسب علاج سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک ایسی بیماریاں ہیں جو مستقل بنیاد پر ہوتی ہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو آج کل جن کا بہت ہی زیادہ بڑھا ہوئے اور انہی بیماریوں کو ہم نے روکنا ہے اپنے طرز زندگی سے اور اپنی گزائیت سے